اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می برینڈ نیو ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید اب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جناب یہ ایک رینڈم سا جو ہے ویلوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ لارڈ سائز کی بریڈ آئی تھی میٹرو سے جو بہت بڑی ہوتی ہے تو اس میں سے جو ہے نا میں ہاف سلائسز زیپ لوگ بیگ میں جو ہے ڈال کے فریز کر دوں گی ادروائز جو ہوتا ہے کہ بار بار اس کو ہوا لگتی ہے تو بریڈ میں جو ہے نا وہ فریشنس ختم ہو جاتی ہے لیکن جب آپ فریز کر دیتے ہیں نا اور اس کے بعد آپ دوبارہ اس کو ٹوست کرتے ہیں یا جس طرح سے بھی کھاتے ہیں نا تو بلکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی ایون سے جو ہے بیک ہو کے فریشلی نکلی ہے تو بس ہاف جو ہے میں نے فریز کر دیے اور ہاف جو ہے وہ ابھی ہم کچھ دنوں میں استعمال کر لیں گے کھا لیں گے اس کے بعد جی پھر ابھی میں نے کھانے کی تیاری کرنی تھی لیکن اس سے پہلے میں نے ناشتہ وغیرہ سب کو دے دیا تھا اور آج ہمارے گھر میں کچھ ورکرز کام کر رہے تھے مطلب گریل لگا رہے تھے ٹیرس پہ تو ان کے لیے بھی کھانا بنانا تھا تو بس اس سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ میں نے فٹا فٹ دہی کھا لیتی ہوں ناشتے میں آج اس میں تھوڑا سا جو ہے سپرنکل کر دیا تھا شہد اس کے علاوہ میں نے اس میں فلیکس سیڈ پاوڈر ایڈ کیا ہے پمکن سیڈز اور اس کے ساتھ میں سن فلار سیڈز ایڈ کیے تھے اور بس یہاں پہ یہ مزیدار سا ناشتہ کرنے کے بعد میں بنا رہی تھی رائیتہ فٹا فٹ اس میں میں نے سمپل نمک ڈالا تھا کٹی ہوئی کالی مرس ڈالی تھی یہ زیرا رائیتہ اس کا ٹیسٹ بہت آسم ہے یہ میں نے ایڈ کیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک کھیرہ لے کے اس کو میں نے بلکل جو ہے نا باریک پیس لیا تھا اور اس کا پانی بھی میں اس میں مکس کر دوں گی یہ بیسیکلی جو ہے نا ایک ٹرکیش ٹائپ رائیتہ بنتا ہے بہت ہی سمپل ہے آبیسلی لیکن بہت ہی یمی بنتا ہے اور وہ لوگ ویسے اس کو جو ہے سیزن کرتے ہیں آلیف آئل سے ہم لوگوں کا سائر اس طرح کے ٹیسٹ برڈ نہیں ہے تو بس میں نے جو ہے نا آلیف آئل تو نہیں سپرنکل کیا تھا لیکن بس اس طرح سے بھی یہ بہت ہی مزیدار سا رائیتہ بن گیا تھا اور آج ہوا یہ تھا کہ ناشتے کے فوراں بعد ہی میں کچن میں آگئی تھی کیونکہ انہوں نے بارہ بجے تک کام ختم کر کے نا چلے جانا تھا اور بس میں نے فڑا ہٹ جو ہے چکن نکال دیا تھا اور یہاں پہ جو ہے نا پیاز میں سوتے کر رہی تھی سوتے نہیں مطلب تھوڑے براؤن کر رہی تھی کیونکہ پلاو میں پھر کلر جو ہے نا وہ کافی اچھا آ جاتا ہے اور آج یہ جو ہے ہارڈ لکھ ہوئی کہ جو چکن تھا نا اس نے کہا جی میں تو ڈی فروسٹ ہونا ہی نہیں گرم پانی میں ڈال یہ کر وہ کر بہت کوشش کی لیکن نہیں ہوا تو پھر الٹی میٹلی مجھے جو تھا نا اس کو بوائل کرنا پڑا تو یہاں پہ جو ہے میں اس میں جنجر گھرلک اور گرین چلی کا پیسٹ ایڈ کر دی اور ساتھ میں میں نے ٹوماٹر ڈال دیا تھا اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک جو ہے نا چکن وہ پورے کا پورا ایسی تھا مجھے تھا شاید جو ہے نا تھوڑا سٹیم میں یہ گل جائے گا اور بوٹنگا لا گو جائیں گی لیکن نہیں پھر میں نے یہ کیا کہ جس یخنی میں اس کو میں نے پکایا تھا نا وہ پانی میں نے ویسٹ نہیں کیا بلکہ چاول میں پہلے سے بھگو چکی تھی بہت ہی مزیگ ہے وہ میں نے ایڈ کیا تھا اس کے علاوہ جو ہے کھڑا گرم مسال ایڈ کیا تھا اور سمپل تھوڑی سی سرخ مرچے اور نمک ایڈ کر کے جو ہے نا یہ میں بہت مزیگا پلاو بنایا تھا اور اس کے بعد جو ہے دم دیتے ہوئے بھی ایک اس میں میں نے چیز ایڈ کی تھی وہ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے لیکن آپ لوگ تب تک بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے آج کھانے میں کیا بنایا تھا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں نا تو چینل سبسکرائب ابھی کے بھی کر لیں کیونکہ بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں اور ابھی بھی میں سٹیٹس دیکھ رہی تھی کہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو پلیز ڈو سبسکرائب تو میری چینل رائٹ نا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہے نا وہ فوراں سے پہلے آپ کے پاس آجائے اور بس یہ پانی میں آگیا تھا چخصہ اوبال اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں میں نے چاول ایڈ کر دیا تھے لیکن چاول ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ان چاولوں میں پھر جو ہے نا کوئی بھی پانی نہ رہ جائے کیونکہ جب دوبارہ ان میں بھی پانی ہوتا ہے نا تو پھر پانی کا بیلنس جو ہے وہ آوٹ ہو جاتا اور چاول جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے بنتے ہیں علاقہ کھلے کھلے نہیں بنتے ہیں ہاں پہ بہت زیادہ آپ نے چمچ نہیں چلانا ہے ایک اور ٹپ یہ ہے بس ایک دفعہ ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو میکس کر دیا اس کے بعد اب آپ اس کو پکنے دیں اور جب جو ہے پانی کا لیول چاول کے برابر آ جائے گا اس پوائنٹ پہ جا کے آپ نے جو ہے دم دینے اور دم دینے سے پہلے آپ نے اس میں جو ہے نا کٹا بھونا زیرہ پاودر کٹا بھونا دھنیا پاودر اور اس کے علاوہ جو گرم مسائل ہے نا وہ تھوڑا سا سپرنکل کر کے آپ نے دم دے دینے اور بالکل جو سیور والا پلاؤ ہے نا اس کا جو ہے ٹیسٹ اس میں پھرابتا ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ گرین فیلیز بھی کٹ کر کے ڈالتے ہیں میں اس لئے کٹ نہیں کر کے ڈالتی کہ بچے ہیں چھوٹے تو اگر ان کے موں میں آ جائے نا تو بس وہ وہیں پہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن انڈاؤٹیڈلی اس طرح سے بھی کھانا یا پلاؤ جو تھا نا آج کا وہ بہت ہی مزے کا بنا تھا اور ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی فائنل لکھ بھی شیئر کرتی ہوں اور دم جو ہے نا وہ میں نے تقریباً تیس منٹ کے لیے دیا تھا بلکل ہلکی آج کر کے اور بس اس کے بعد جو ہے کھانا بلکل ریڈی ہو گیا تھا اور ابھی بھاپ اڑاتا ہوا جو ہے وہ پلاؤ میں دکھاتی ہوں آپ کو اور آج میں نے جو ہے نیوز پیپر رکھ کے دیا تھا کیونکہ اگر آپ کپڑا دم دیتے ہیں نا تو کپڑا بلکل خراب سا ہو جاتا ہے اور اس کے پر بھی چابلوں کا بھی عجیب سا پانی سا آ جاتا ہے اس لئے اب میں جو ہے نا اخبار یو فائل پیپر جو ہے موسٹلی دم کے لیے استعمال کرتی ہوں اچھا آج مجھے نا آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹاپک میں بھی بات چیت کرنی تھی جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان لوگوں سے مجھے یہ بات کرنی تھی کہ بینگ اپیرنٹ یا مطلب بینگ گارڈین آپ لوگ جو ہے نا جو بھی بچے کارٹونز دیکھتے ہیں نا ان پہ بہت زیادہ دھیان دیا کریں کیونکہ ابھی اس طرح کے کارٹونز آ رہے ہیں جو بلکل بھی جو ہے نا بچوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں ان کی لینگویج اور باقی سب کچھ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے نا چاول بلکل اچھے پاک کے تیار ہو گئے تھے اس کے بعد میں آگئی تھی زہر پڑھنے کے لیے اور اس کے بعد آگئی جو میرا ایک میجر ٹاسک تھا نا وہ تھا کہ کچن کی جو کیبنیٹس ہیں نا ان کو دو کو میں نے ٹھیک کرنا تھا ٹھیک ایسے کرنا تھا کہ اس میں جو ہے نا یہ ساری اس طرح کی باسکٹس گارہ رکھی ہوئی تھی تو اس کو میں نے ایک اور کبر میں رکھنا تھا اور یہاں پہ جو ہے نا جو ڈیلی کنٹینر یوز ہوتے وہ مجھے سیٹ کرنے تھے تو بس اس سب میں اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا ان کے لیڈ ڈھونڈنے اور سارا کچھ کرنا میں اب کوئی آرگنائزر بھی ڈھونڈ رہیں کوئی ایسا مل جائے جس میں جو ہے نا ان کے لیڈز میں رکھ دوں جتنے بھی میرے پاس کنٹینرز ہیں تو بہرحال یہ تھا کہ یہ ساری کا ساری میں نے کبر جو تھی وہ خالی کر لی تھی اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے کر لیا تھا کپڑے سے صاف کیونکہ ویسے جو ہے نا صاف ہی تھی لیکن پھر بھی تھوڑی بہت ڈسٹ ظاہر ہے پڑی جاتی ہے تو بس یہاں بھی اس کو صاف کرنے کے بعد جو ہے نا بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ دوسرے جو ہے کمپارٹمنٹ اس کی کیا حالت ہے اور پتہ نہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو میں جتنا مرضی صاف کر لوں نا وہ ڈی کلٹرڈی لگتا ہے پتہ نہیں وہ عجیب سا ہی لگتا ہے کہ باکسز جو ہے بس گرنے پہ آپ پھر رہتی ہیں تو بس ابھی جو ہے اس کو بھی میں نے سارے کا سارا خالی کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ڈیلی ہیوز والے میرے کنٹینرز ہیں نا ان کو میں نے رکھ دیا تھا اپنی جلدی مطلب ایکسس کرنے کے لئے اوپر والی کبرڈ میں اور وہ والے کنٹینرز جو کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں یا بہت زیادہ فریکونٹلی استعمال نہیں ہوتے ان کو پھر میں نے واپس یہیں پر ہی سیٹ کر دیا تھا اور اس میں مجھے اچھا خاصر ٹائم لگ گیا تھا تقریباً گھنٹے سے ڈیڑ اور میں اتنا آج تھک گئی تھی نا تو بس پھر میں نے یہ کیا کہ اس کے بعد اثر پڑی اور اثر پڑ کے بس پھر میں سو گئی تھی تھوڑے ٹائم کے لئے اور وہ ایک بڑا پاور نیپ تھا جس سے میں اٹھینا تو طبیعت کافی اچھی بھی فیل ہو اور اتھوار جیسے تھکن وغیرہ بھی کافی حد تک ختم ہو چکی تھی اور اس کا فائدہ آج یہ بھی ہوا کہ میرے ساتھ ہانیا بھی سو گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ویدر اپ ڈیٹ یہ ہے جناب کہ آج لہور میں بہت مزے کی بندہ باندی ہو رہی ہے ایکسٹریملی پلیزنٹ ویدر ہے تو بہت ہی مزہار ہے اور ابھی آپ یہ دیکھیں یہ والا میں نے جو ہے سیٹ کر دیا اور اس کے بعد نیچے والا بھی میں نے سیٹ کر دیا تھی کبرڈ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں آجابی بھی آپ کو لگ رہا ہوگا شاید یہ سیٹ نہیں ہے لیکن بس یار یہ اتنا کی سیٹ ہوتا ہے تو بس اس کے بعد میں نے بچوں کے لیے بنا لی تھی سوئیہ کیونکہ موسم کافی اچھا تھا تو میں نے کہا چلو بچے جو ہے نا تھوڑی سوئیہ کھا لیں اور فروٹ آیا ہوا تھا تو بس میں نے یہاں پہ فروٹ کٹ کر لیا تھا اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا ایک اورنج جوس اور ساتھ میں تھوڑی سی کھجوریں اور اس کے بعد میں لے کر چلی گئی تھی بچوں کو پارک میں کیونکہ موسم جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کا ہوا ہے اس ٹائم تک خیر بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن شام کے بعد جو ہے نا یہاں پہ بارش بھی بہت مزے کی سٹارٹ ہو گئی تھی اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہلکے ہلکے بادل آئے میں اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا آسمان مطلب بادل بھی آ رہی اور سویج بھی جا رہا ہے اور یہاں پہ کلاوڈز اور اتنا کلیر لگ رہا تھا نا آسمان لیکن یہی خوبصورتی ہے ونٹرز کی کے بعد ایک دم سے بارش ہو جاتی ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آج میں نے کپڑے بھی واش کیے تھے لیکن لکی لی جو ہے نا وہ سارے ڈرائے ہو گئے تھے اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے واشنگ مشین کلین کرنے کے لیے اس کی ٹیبلٹس بھی مگوائیں ہیں اس کا ریویو انشاءاللہ جو ہے نا میں اگلے جو ہے ویلوگ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور بس بچوں کو پارک میں چھوڑ کے میں آگئی تھی ٹریک پہ اور یہ اچھا خاصا بڑا ٹریک ہے مطلب اچھا مزا آتا ہے اس پہ واک کر کے اور آج بہت زیادہ رونک تھی پارک میں بچے کافی زیادہ آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ ہانیا اور شاویز جو ہے وہ بھی کھیل رہے ہیں اور ہانیا کو نا یہ والے پودے بہت اچھے لکھتے ہیں یہ ان میں جا کے کافی زیادہ کھیلتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے تھے باہر باہر سے کچھ چیزیں لانے والی تھی یہ فروٹ لے کر رہے تھے خربوزہ میرا آل ٹائم فیوریٹ ہے خربوزہ لیا تھا میں نے باقی جو ہے ایپل اورنجیز اور بناناس جو ہے وہ مطلب سب کے لیے لائے تھے اس کے علاوہ جو ہے جنجر گارلی کا پیسٹ بنانے والا تھا تو وہ لے آئی تھی ساتھی میں گرین چیلیز بھی اور دراز سے جو ہے وہ تین پارسلز آئے تھے تو ابھی آپ لوگ کے ساتھ ہی اس کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آئیں ہیں تو سب سے پہلے جی پہلے والا جو ہے پارسل اس کو اپن کرتے ہیں جو بلکل بھی یاد نیار تھا کہ اس میں میں نے کیا مگوایا کیونکہ یہ تھوڑا بڑا بھی تھا پارسل اور سمجھ بھی نہیں لگ رہی تھی جب میں نے ایون اس کو اپن بھی کیا تب بھی مجھے بتا نہیں چل رہا تھا کہ اس میں کیا ہے بہرحال جو ہے پیکنگ بہت اچھی تھی اور کافی جو ہے وہ سیف اینڈ سکیور ہی آیا اور ابھی جب اس کو جو میں نے اپن کیا تو پتا چلا جی یہ وہ ہیں ٹیبلٹس جن سے آپ اپنی واشنگ مشین کو آٹو واش ہے یا روٹین میں مینویل آپ کی جو ہوتی ہے یا سیمی آٹو ہے وہ ساری واش کرنے کے لیے کہ اس میں سے کسی قسم کی کوئی سمیل نہ آئے اور وہ اچھی خاصی جو ہے نا ایک صاف اور نیٹ اینڈ کلین رہے آپ کی واشنگ مشین اس کے لیے یہ ٹیبلٹس ہیں اور یہ تھرٹی کا پیک ہے جو کافی ریزنیبل تھا لائک تھری ہنڈر کچھ میں اس کی جو ہے وہ پرائز تھی تو بس اس کو جو ہے میں بھی یوز کروں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی لیکن ایک چیز ہے کہ اس کا سائز اچھا خاصا بڑا تھا ٹیبلٹ کا دیکھنے میں مجھے چھوٹی لگ رہی تھی لیکن جب بعد میں میں نے اوپن کر کے دیکھا نا تو اس کا اچھا سائز تھا اس کے بعد جی کہ میں نے ایک کمپیک پاورڈر مگوایا تھا فیس پاورڈر جیسے کہتے ہیں اور یہ آرڈر کیا تھا میں نے پھر ٹون میں اور انہوں نے بھیج دیا تھا کلیر ٹو which was for darker than my shade تو یہ میرے کسی کام کا نہیں تھا میں نے اسی ٹائم پہ پھر return initiate کر لیا اور تھوڑا سا جو ہے mood بھی off ہو گیا کیونکہ میں wait کر رہی تھی اب اس چیز کو اور اس کے بعد پھر return کرنا اور پھر کب جو ہے دوبارہ order کروں گی لیکن میرا یہ دل ہے کہ یہ جو ہے نا میں جا کر کے لوں گی اور ابھی جو ہے ویڈیو میں یہ اتنا نہیں لگ رہا لیکن infect جو ہے نا یہ اچھا خاصا dark color میں تھا اور میں بلکہ دیکھ رہی تھی کہ میبھی یہ two colors میں ہو یا کچھ اس طرح سے کہ اس کے نیچے fair والا بھی ہو نا two in one no لیکن unlucky لیے یہ clear two میں ہی تھا تو بس پھر یہ جو ہے یہ تو واپس جائے گا اور یہاں پہ تھوڑا سا جو تھا نا mood obviously off ہو چکا تھا میرا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا third ابھی parcel جو تھا وہ میں بھی اپنوں کے ساتھ open کرتی quality wise بھی مجھے جانا یہ بہت powderی لگا تھا مطلب اچھا نہیں لگا تھا تو میں hopefully next ان سے نہیں order کروں گی اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک میں نے مگوائی تھی بہت ہی cute سی kit تھے یہ three highlighters کی تھی palette اور میں نے یہ سوچی تھی کہ یہ بہت ہی compact ہوگی تو جیسے میں کہیں پہ بھی travel کے لیے بہت ہی travel friendly ہوگی یہ اس طرح سے compact نہیں تھی مطلب یہ ایک اچھی palm size کی تھی میرے palm size کی تھی packing جو ہے وہ کافی secure تھی اور کافی اچھی packing میں تھی اگر expiry کی بات کرتے تو 2026 یا ای ٹھنگ 2028 تک اس کے expiry تھی which was quite good ظاہر اب اتنے سال تک تو یہ چھوٹوسی ہے استعمال نہیں ہوگی اور یہ دیکھیں جس میں تین shades silver ہے تھوڑا سا جو ہے pink ہے اور اس کے علاوہ جو ہے golden ہے اور ابھی پتہ نہیں کیوں کیونکہ camera justify نہیں کر رہا otherwise بہت ہی pigmented تھے اور بہت ہی اچھے تھے اور price بھی ان کی کافی reasonable تھے I think delivery charges کے ساتھ 300 یا 400 کچھ کے تھے یہ تو یہ مجھے اچھے لگے تھے اور بہت جی that's all from my side for today's video بہت جل دی آپ رکھوں سے ملاکات ہوگی till then stay happy stay healthy اللہ حافظ